حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجت الودہ والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اعادت کیلئے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا کہ تہائی مال صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تہائی مال صدقہ کر دو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنے برسہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے عجر ضرور ملے گا حتیٰ کہ تم جو لکمہ اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے اس پر بھی عجر ملے گا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے اور میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا اور چونکہ میں مکہ سے حجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہ ہوگا اور تم جو بھی نیک عمل کروگے اس سے تمہارا درجہ بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصام چنانچہ آپ ہی عراق کے فتح ہونے کا ذریعہ بنیں